ہیلو گائز اسلام علیکم امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم آ چکے ایک دوسرے ریکشن ویڈیو کے ساتھ آج ہم تلانجم کی ہی اوپن لیٹر ایل بم کے مین ٹائرل ٹریک اوپن لیٹر کو ریک کریں گے ہمارے ساتھ پچھلی ویڈیو کی طرح آج بھی ایچ ایس ایل جی بھی ہیں ہیلو جی اور ساتھ ہمارے ٹیکس لائن ہیلو اسلام علیکم ایبریون تو بیفور بی سٹارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا تینکیو سو مچ جائز آپ لوگوں نے پچھلی میری جتنے بھی ویڈیوز آئی ہیں اور ڈیریکشن ویڈیوز آئی ہیں ان پر آپ نے اچھا رسپانس دی ہے تینکیو سو مچ اور میرا ٹیکس لائن اور ایچ ایل جی بی کا انسٹرگرام نیچے لنکٹ ہوگا اسکرپشن باکس میں پن ہوگا اس کو آپ جا کے سب کو فالو کر دی جیگا دوسرا یہ سین ہوگا کہ میرا ڈسکرورڈ ہے اس کو بھی آپ میمبر بن جائیں اور لائف سٹیمز ہوتی لیتی تو اس میں بھی آپ جڑیں آئیں ہم ساتھ کھیلیں گے اور ساتھ بادشیت ہوگی ہماری ٹھیک ہے تو بیفور اینی فردے ڈیو ہم چلتے گانے کی طرف ہو گانے پر جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح پچھلی ویڈیو کے اندر گانا سنا تھا اس سے میری ایکسپیکٹیشنز بہت انکریز ہو چکی اس آیل بم کے اس گانے کیلئے تو لیٹس سی یہ گانا کیسا ہوتا ہے ویفور بیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس کنٹی لیٹس سٹارٹ لیٹس اگو مجھے اپنے بھی سب گانے آدھ نہیں ہیں لکھتا ہے دو ہزار بارہ میں پہلی دفاع اس نے میرا کچھ سنا تھا تب میں شاید پندرہ کا تھا اس کا کہنا ہے کہ وہ تھا تب سولہ کا وہ لکھتا ہے آج کے دنوں میں اس کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں مین سٹریم یہ سٹریم وہ سفر میرے سے ہارٹ کو یانا ہی نہیں میں سوچتا ہوں why do they think میرے جیسا نہ آنے میں میری کوئی جیت ہے جو مجھ سے متاثر رہے مجھے ان لڑکوں سے بے تہا شاومی دیں میں سمجھتا ہوں تیرا پرسپیکٹی و میرا پوینٹ افیو تھوڑا سا فرق ہے I came from nothing جان لگا دی حصل کے معاملے کڑکیں خیر یہ میرا ایک موقف ہے even if you don't fuck with it تو چلے دل سے بڑے خواب میرے خوابوں کو تابیریں تم سے ہی ملیں جب کوئی نہ کھڑا تھا پیچھے یہ کلا ہی تو میری گوا بنی because daddy was in and out اور اس درد کی شاعری دوا بنی now dad is fucking proud اس کے نام کے نارے پڑے یہاں شوز پہ he was one of those guys جو کہتا تھا بیٹا تو یہ کام چھوڑ دے اب میں بھی نہیں ڈھونڈتا کمی ان رشتوں میں خدا نے کتنا نوازہ ہے خدا نے وہ تاکت دی میں نے لوگوں کی سوچ کو ہی بدل ڈالا ہے وہ لکھتا ہے زندگی اس کی بھی بدل کے گزرے ہوئے سالوں میں گیر اس گانے کا میوزک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹائپ نہیں ہے اچھلا آہ یہ میں بھی تیون اس کی بھی اس ٹائل کا لیا ہے آپ نے اگر پوفو یا سنوے گا سنوے نا جو لو فائی ریپ سوتے ہیں بسیل کی وہ کرتے ہیں یہی ہے کہ کوئی پروپر میوزک لیتے ہیں جیسے ایم ایم کا بھی اگر تم نے وہ سنا ہو تھینکیو بائی ڈیڈو کا تھا اس نے اس کے اوپر ریپ کر رہا تھا تو اس میں بھی اس نے یہی کر رہا تھا ڈیڈو کی شورٹ لیرک لیتی یا شورٹ ورڈز لیے تھے اور پھر اس کو وہ کر رہا تھا کافی انگلیس ٹائپ لو فائی ٹائپ مجھے اس کی بیٹ لگیا اس کانے کی میلین انہیں سٹارٹنگ جو کیے نا اس نے اپنی اوڈ کی کیے کہ جب میں پندرہ سال کا تھا اگر آپ نے لائن سے میں پندرہ سال کا تھا میں نے ریپ سٹارٹ کیا تھا تب میرا یہ تھا اس نے بیٹ میں سٹارٹنگ اپنی بتائی یہ سٹوری ہے کہ میں اتنے سال کا تھا اس میں اپنی لگ پوری سٹوری بتا رہا ہے کہ میں یہ تھا میں بارہ سال گھتا میں نے سٹارٹ لیا پھر پندرہ سال کے عمر میں میں نے یہ کیا وہ اپنی ایک سٹوری بتا رہا ہے بیسکل اس میں اپنے لائف سٹوری بتا رہا ہے اور لائف سٹوری کے ساتھ ایک چیز اور بھی بول رہا ہے کہ جو تم یونگسٹرز ہو مجھے تم لوگوں پر بھی یقین ہے اور امید ہے کہ مجھے مجھ سے انسپائر ہو رہی ہو اگر لائن سنی ہو تو وہی ہوگے نا وہی جو اس کی پنانی میں نے امید تارہے دمیا قائم اس نے وہی بات بولے کہ جو مجھ سے انسپائر ہو کے لوگ آرہے ہو مجھے تم لوگوں پر یقین ہے کہ تم لوگوں پر کچھ کر گزر ہوگی کیپ دوئنگیٹ ریپ کر گزریں گے اس نے کہا کہ میری حسل نے اور میری محنت نے جواب دیا تم لوگوں کی بھی محنت آگیا گی رنگ لائے گی ایک تے ہم بھی انتے بنیں گے ملتا ہے میرے گائے ہوئے ان گانوں میں مجھے سچائی دکھے اس لکھائی میں وہی سچائی جو دکھے اس بھائی کو میری لکھائی میں سی جیسے اینجی برو خدا ہمیں کسی بھی شکل میں مدد بھیجتا ہے we never know تو دیکھو تو تب بھی ہم دونوں ہی تھے اور دیکھو تو اب بھی ہم دو وہ لکھتا ہے فی کوڈ افورڈ وہ میرے شو پہ آتا نیکس ویک and i just adore the way this brother has set straight his priorities اور ہاں priorities اب میں اندار ہی اندار ہوں جب ویٹر پوچھے کوک یا پیپسی اب دیکھوں یہ خط تو مجھے یہ لگے میری زندگی کا اکس ہی کبھی سوچا نہیں تھا جو دن میں نے دیکھے وہ دن بھی میں دیکھوں گا کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ رو دیں گے پڑھ کے جب میں ان پہ لکھوں گا کبھی سوچا بھی تو یہ گماان ہوا کہ ہاں کہیں تو پہنچوں گا never thought backstage چھوڑا چھوڑی چھپے لیں آسو پوچوں گا life is amazing آنکھے کھول دے shit is so crazy just when i think that i've seen it all i see some shit that amazed me زندگی بدل دی میری تم نے میری نظر سے دیکھو تو خود کو وہ لکھتا ہے میری طرح کافی اکیلا محسوس کرتا تھا خود کو لیکن پھر ارجانا سیکھا یعنی اس نے کہایا کہ زندگی بدل دی میری اس نے خود کو لکھا ہے تو بیسیکلی مجھے یہاں پہ یہ سمجھا رہی کہ یہ اور یہ ایک بندے کی سٹوی نرےڈ کر رہے ہیں ایسے یہ اپنی سٹوی لائن بتا رہا ہے مطلب کسی پر رکھ کے بتا رہے ہیں اپنی سٹووری کیسیاں پر رکھ کے بتا رہے ہیں جو جو میرے ساتھ ہو وہ تمہارے ساتھ دو ہے لیکن ایڈینڈ مشکلات نہیں آتی ہیں لیکن ایڈینڈ تم کامیاب ہوتی ہو اگر تمہیں چیزیں کار گزر ہو تو ریپر وہ گانا بہت سمجھا رہا ہے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی بھی کہتا ہے کہ لکھے گا اور ریپر بنے گا اس کا گانا ویڈیو میں چلے گا بھائی آج کا ریپ تو ہی ہے نا یہ اس سے آپ سے وہ بات آ رہا ہے یہ وہ ایک بہت کر رہا ہے بسکلی تھرڈ پارٹی پرسیکٹیف سے کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمیں سے بھی کوئی انسپائر اگر ہو رہا ہے اور بولتا ہاں بھائی ہمیں بھی کرنا ہے تو وہ ایک آئیڈیا دے رہا ہے یعنی ہاں وہ یہی کہہ رہے کہ بھائی مجھ سے انسپائر ہو کے آ رہے تو ضرور آو میند کرو رہا ہوا آگے ہاں اچھا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی ریپ سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا یعنی ڈی موٹیویٹ نہ کرو اس کو اس کو کرنے تو جو وہ کر رہا ہے جو دنیا بولے ان کو چھوڑا اپنا کرو جاگا بسکلی جس طرح ہم سٹریمرز میں کہتے ہیں کہ بھائی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا بھائی ٹھیک ہے تم کرتے رہے ایک دن پہنچ ہو گئی یہ اپنے ریپ جو امکا منگ ریپ کرنے ہیں ان کو یہ میسیج دے رہا ہے سوڑی یار یار ایڈینٹ یہ لنے اچھی تھی کہ بھائی ہے تو یہ لنے اس نے کہا ہے کہ جو اپکمنگ ریپرز آ رہے ہیں اپنی محنت سے کرو اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے یہ تمہارے کام لائک چیز نہیں ہے ان کو فارق کرو ان کو ایل کرواؤ میں تمہاری محنت جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم محنت پر کامیاب ہو گئے اور تم میرا بھائی ہے ایڈینٹ اینڈنگ نوٹ بیٹری باقی سین یہ ہے کہ اس گانے کی ٹون مجھے بہت اچھی لگی ہے مطلب امیر یہ والا سلوٹ ہے بھائی اس گانے کی ٹون نے اس طرح کی ٹون ہے کہ آپ کو ایک جذبہ اندر آتا ہے یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا یہ وہ والے ٹون تھی جس ٹون پر یہ گانا گیا گیا تو ہائپ اپ کرنے والے ٹون تھی جو ینگ لوگ ہیں تم لوگ بھی کرو کچھ میں نے کیا موٹیویشن دے رہا ہے جو کرنا چاہتے ہو میں لی وہ ریپ بولنا چاہتے ہیں دی موٹیویشن دے رہا ہے دی موٹیویشن دے رہا ہے اپنی چیز آگے کرو دی موٹیوشن دے رہا ہے باتی دوسرے سب کو آل چاہتے ہیں تو بیفور اے گو تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا فیوریٹ پارٹ یہاں پر کمنٹ کریں اور کرنیل یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اس ویڈیو کو امپرووز کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو this is me taxlan hxlgb signing out socials ڈسکرپشن میں لائک شیئر سبسکرائب اور فولو کر دیں ٹھیک ہے انٹر نیکس ٹیم دافیز